اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں سب موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب سب ناظرین ملک میں عام انتخابات میں تاخیر اور نوے روز میں انعقاد سے متعلق سپریم کورٹ میں اب دو نویمبر کو سمات ہونے جا رہی ہے اور بعدی نظر میں یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت اعظمہ کو دو نویمبر کو ہی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دے گا زرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے قانونی مشاورت بھی مکمل کر لی ہے اور جنوری کے آخری ہفتے میں جو بات کی گئی تھی 28 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ تجویز کی جائے گی تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ انتخابات کی تاریخ سامنے آنے کے بعد کیا بے یقینی کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست میں استحقام آ جائے گا اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے آیا سب اسی پلیٹ فارم پر کہا جا رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات تو بات کی بات ہے پہلے تاریخ سامنے آئے اب اگر دو نویمبر کو تاریخ سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی منظر نامے میں بہتری کی امید ہے کیسے بہتری کی ہوگی جو آپ دیکھنے نے کہ ہو کیا رہا ہے یک طرفہ جو پلینگ فیلڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے ایک طرف سے آسانیہ نہیں ہے ایک ہی طرف سے محبتیں ہیں عشق آپ کا جو ہے وہ گری جا رہا ہے وہ ایسے ایسے اٹھایا جا رہا ہے جیسے وہ چالیس سال کے چلے ہوئے کارتوس وہ شاید پاکستان کا مسیحہ پھر سے بن کے آ رہے ہیں کبھی محبت یک طرفہ بھی ہوتی ہے عجیب ناٹر کی ایک دوسری طرف مطلب وہ جو پی پی سی آپ کی ہے اس کی دفعات ختم ہو گئی ہیں جو لاغو ہو رہی ہیں جو ہیں اندر وہاں پہ نام لیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور یہ آپ ٹاپک بدلالتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے بھئی آپ نے الیکشن کران یا تو الیکشن کا تکلف کرے ہی نہ جیسے چل رہا ہے آپ ایسے چلاتے رہے ہیں کون آپ کو پوچھنے والا ہے جو مرضی آ رہی ہے ٹھیک دندناتے پھر یہاں کریں وہ کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ نے الیکشن کرنا ہے کسی مقصد کے لیے کہ لوگ کہا ہاں جی استقام آ گیا دنیا کہے کہ چلیں جی ایک بریک کے بعد پاکستان میں جمہوریت پھر سے روان دماؤں ہے اگر آپ نے یہ ناٹک جو ملک میں چل رہا ہے اسی کو جاری رکھنا ہے الیکشن میں تو پھر اپنے موں پہ آپ جو ہے وہ زیادہ شرمندگی وہ ملیں گے اور اسے کیا حاصل ہوگا ایک یکترفہ الیکشن سے جہاں پہ سختیاں ایک طرف کے لیے ہیں اور پیار محبت ایک طرف کے لیے ہیں تو ایسے الیکشن سے کیا پاکستان میں منصفانہ الیکشن کبھی ہوا ہے یا ہمیشہ سے ایسے ہی محول میں الیکشن ہوئے ہیں یکترفہ ایسا محول کبھی بھی نہیں رہا کبھی نہیں رہا یہاں تو پتہ نہیں کونسی تاریخیاں پڑھائی جاتی ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خود یونیورسٹری کے بہت بڑے وہ رہے ہیں لیکن جو یہاں پہ آپ کی زیرے نگرانی جو یہاں تاریخ پاکستان پڑھائی جاتی ہے جی ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں اور کونسے ہمیشہ ایسے رہے ہیں جب سارے کے سارے میک میں میاں نواز شریف کے ساتھ لگے ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی میں جب یہ وزیراعظم بنے تھے تو یہ ان کا گملہ شملہ اس نرسری سے آئے تھا جس کی باغبانی حمید گل صاحب نے ہمارے دوست اور میربان نے کی تھی ساری آسانیاں ان کے لیے تھیں نائنٹین نائنٹی میں انہوں نے ایسی لیول پلینگ فیل بنائی تھے کہ پیپلز پارٹی کو کل سولہ سیٹے ملی تھی پنجاب میں کوئی رہا ہی نہیں تھا سارا کوئی دوسری طرف چل رہا تھا سارا کچھ آئی جی آئی بنانے والے وہ تھے آج کل کسی کوئی یاد نہیں آج کل ایسے آپ کو پوسٹر نظر آئیں گے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے جو سے مسیح صاحب جو ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے کونسی بشارتیں آئیں گی اور وہ سمیٹ کے پاکستان اور بعد سنے میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا آپ پیدا نہیں ہوئی تھی تو یہ اس ملک کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہ جو ساری فیکٹری ہیں آپ گننے بیٹھ جائیں جو انہوں نے اقتدار کے بعد بنانا شروع کی تھی تو آپ کا پروگرام فتم ہو جائے گا وقت تنگ پڑ جائے گا ان کے فیکٹریوں کے نام نام پورے نہیں ہوں گی ٹھیک ہے ہوئی ایسے یہ یہاں پہ ہے اور جیپ کہتے ہیں ہماری باہر جہداد ہے میری تو یہاں کوئی جہداد نہیں ہے یہ ڈرامے آپ نے ابڈ روڈ لور کے ڈرامے آپ نے یعنی سنے پاکستان میں کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں پھر جو ہے آپ لیول پلینگ فیلڈ اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کرنا ہے آپ نے کچھ کچھ تھوڑا حساب سے کریں ٹھیک ہے کچھ دیکھیں ہم پاکستان بند گلی میں پھنسا ہوئے ہیں اس کے نکالنے کی کوشش کریں نا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت ایک بند گلی کی جانب بڑھ رہے ہیں نکالنے کی کوشش تاریخ سامنے آگے انتخابات کی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بند گلی ہے اس کا رستہ کھل جائے گا تیکھیں جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہے ہیں آج سے ایک کوئی چند روز پہلے اسی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف نہیں آ رہے ہیں آپ کو یاد ہے اور ہم انہیں کہتے تھے کہ آ رہے ہیں یہ یہ جو تاریخ کا پیہ ہوتا ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے ہمارے اپنے اپنے تجزیہیں ہیں اپنے اپنے تحفظات ہیں چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں ابھی کہا گیا کہ محبت یہ محبتوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور آج سے اس سے پہلے الیکشن کے اندر ابھی وہ حمید گل صاحب کا ذکر کیا ہے میں وہ بڑے قابل احترام تھے ہر دور کے اندر ہر لیڈر کے پیچھے ایک حمید گل ہوتا ہے محبوب بدل جاتا ہے بات وہی ہے کہ اب اگر معاملات آگے کی طرف چلنے برکہ یہاں تک بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی آج سے چند ہفتے پہلے تک پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھے کہ ہم معاشی طور پر دیوالیا ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات پھر پاکستان کے اندر سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے اب پاکستان میں کوئی شخص نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈھوپ رہا ہے یا پاکستان سری لنکا بن رہا ہے اور یہ جو انتخابات کے بارے میں بھی ہے یہ چیزیں آخری دن تک چلتی رہیں گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹ آج ایک اور پارٹی کا جہانیاں میں جلسہ ہے میں حران ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے جلسہ تو انہوں نے بھی کامیاب کر لیا ہے یہ جلسے جلوس اصل میں پاکستان کی سیاست کا بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قوت ہے وہ شخصیات کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ یک طرفہ ٹریفک ایک لیڈر اگر اندر چلا گیا ہے تو دوزار اٹھارہ میں ایک لیڈر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اندر چلا گیا تھا بیٹی کو ساتھ لا کے وہ بہر رہ سکتا تھا لیکن وہ لا کے اندر چلا گیا کوئی ایسی بات نہیں سیاسی تاریخ میں مولانا مدودی ولی خان زلفکارلی بٹو آپ لسٹ لے لیں جیلوں میں جانا کوئی ایب نہیں سمجھا جاتا جیلوں میں جانے سے کوئی سیاسی طاقت کم نہیں ہو جاتی خود ہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی طاقت بڑھ جاتی ہے تو پارٹی ہونی چاہیے اگر پارٹی موقع پرستوں پہ مشروع تھی تو موقع پرستوں چلے گئے آپ کو یاد ہے ہم یہاں کرتے تھے کہ یہ جن کے خلاف کہا جا رہا تھا کہ ہم تب بلی لے کے آئیں گے ایک ایک چیز کہ ہم گواہ ہیں پہلی پریس کانفرنس بھی میں نے ٹینڈ کی تھی جس میں پی ٹی آئی بنی تھی پھر کہا گیا جی کہ بیس بائیس سال کی سٹرگل تھی جن کے خلاف سٹرگل کی تھی اسی آفیس کے اندر قائدہ انقلاب تشریف لائے تھے شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے ہماری تیس اکتوبر کی کورج بہت اچھی کی ہے تو میں نے ان سے مجھے پوچھتے کہ یہ دو لیڈر ہم لے لیں میں نے کہا جناب یہ دو لیڈر ان کے خلاف تو رد عمل تھا جس کی وجہ سے لوگ منارے پاکستان بھی آئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پلٹیکل پارٹیز ٹرونگ ہونی چاہیے افراد کے ساتھ پارٹی کی مقبولیت میں مشہود نہیں ہونی چاہیے جس طرح کا محول دوزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا تھا آج کوئی اس سے زیادہ ٹف نہیں ہے ہاں ایک چینج ہے وہ چینج ہے نو مئی کی نو مئی کا لفظ سننے میں نا ہمارے چیروں پر اسراب آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں اسراب آیا ہے صرف چیروں پر اسراب نہیں ہے چونکہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز نے ماضی میں ریزرویشن شو کی تھی بیانات دیئے تھے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا جسے پاکستان کی سیاسی لیڈلشپ آئی دفاعی ماز پر کھڑی ہے دیکھیں جب تک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز ڈیلیور نہیں کریں گی جمہوریت کے سمرات عام آدمی کے گھر تک نہیں پہنچے گے پاکستان میں سیاست مضبوط نہیں ہوگی الیکشن کی بات ہے تو الیکشن نظر آ رہا ہے الیکشن ہونا چاہیے ازادانے ہونا چاہیے شفاف ہونا چاہیے اور اس کی ساکھ ہونی چاہیے ہم روز بیٹھ کے یہ کہیں گے جی اکترفہ الیکشن ہے تو یہ ان کی مارکیٹنگ ہے وہ اسے پریشان نہیں ہو رہے ٹھیک ہے لیکن جو بات آپ نے کی اس کے لیے ضروری ہے پہلے جمہوریت مضبوط ہو تو جمہوریت کیسے مضبوط ہونی اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ڈاکس اب اٹھائیس جنوری کی تاریخ تجویز کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے کیا یہ تاریخ انتخابات کے حوالے سے قابل عمل ہوگی دیکھیں یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے نا وہ یہ فیصلہ دسمبر میں ہوگا کہ قابل عمل ہے کے نہیں ہے اور اس سٹیج پہ اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ شیڈول بھی دے دینا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ واقعی یہ تاریخ کریڈبل تاریخ ہے ورنہ تاریخ دینے کا کیا ہے تبدیل ہو سکتی ہے پاکستان میں تو ہم نے تو کلابازیاں دیکھی ہیں تبدیلی تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ہم نے تو یہاں چیزوں کو کلابازیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس لیے چلی اچھی بات ہے اگر اٹھائیس تاریخ جنوری کی وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا شیڈول کا آنا ضروری ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے سلسلے میں انتظامات کیا ہیں کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو اپورچونٹیز پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور کس طرح آپ یہ دکھا کر ریلائبل یا کریڈبل الیکشن کا امپریشن کریئٹ کر سکیں گے باقی رہا پاکستان کے انتخابات کو مختلف انتخابات مختلف انداز میں ڈیل کیے گئے ہیں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ میں جو ہے نا آپ پاکستان کے سارے انتخابات کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں مختلف انتخابات میں مختلف انداز میں کام کیے گئے ہیں جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے دیکھئے ہر معاشرے کی کچھ بنیادی حقیقتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں انتخابات اس طرح فیر ان فری نہیں ہوتے جس طرح کہ ان ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں جہاں ریاست ایک فرد کی کا تحفظ کرتی ہے یعنی معاشرتی معاشی اور جو ہے دوسرے زندگی کے ضروریات ہیں وہاں تحفظ پروائیڈ کرتی ہے وہاں الیکشن کی نویت کچھ اور ہوتی ہے ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں یہ تحفظات ریاست پروائیڈ نہیں کرتی یہ تحفظ یا تو آپ کو رشدار پروائیڈ کرتے ہیں یا کوئی علاقے کا ذمہ دار پروائیڈ کرتا ہے پیسے والا بڑا بگ بزنس والا پروائیڈ کرتا ہے تو اس طرح الیکشن انفلنس ہوتا ہے اور الیکشن کے ذریعے بہت سے لوگ پیسے کماتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لہٰذا الیکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس معاشرے کی ڈائنیمکس کو سمجھنا ہے اور اگر آپ نے چوبیس کا الیکشن کے متعلق سمجھنا ہے تو چوبیس کے الیکشن کی جو قسمت ہے اس کا داروں مدار اس بات پر ہوگا کہ پولٹیکل ڈائنیمکس آج سے اس تاریخ تک کس طرح چلتا ہے یعنی آپ کی سیاست کس طرح چل رہی ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے ماضی کے انیس سو نوے کا الیکشن اس میں کام کسی اور طریقے سے ہوا تھا ترانوے میں کسی اور طریقے سے اس تانوے میں کسی اور طریقے سے ہوا تھا اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ موجودہ کانٹیکسٹ کے اندر اس قسم کا پولٹیکل کانٹیکسٹ پاکستان کے کسی انتخاب میں نہیں آپ کو ملتا اچھا یعنی انتخابہ سے پہلے اس قسم کا کانٹیکس ہمیں نہیں ملتا اور قسم کی پابندیاں تھی زیادہ الحق کے زمانے میں پابندیاں تھی ایٹی فائیو کے زمانے میں ایٹی فائیو کا جو پارٹی لیس الیکشن ہوا تھا تو اس وقت کی ملٹری حکومت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو الیکشن اخلاف پروپیگنڈا کرے گا اس پہ کیس چلایا جاستا ہے لوگ اریسٹ ہوئے اس زمانے میں لیکن اس قسم کا ماحول اس سے پہلے کسی الیکشن کے موقع پہ ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن ہو سکتا ہے کہ تاریخ خنانس ہونے کے بعد سیاسی منظر نامہ بدل جائے حالات بدل جائیں کچھ آسانیہ پیدا کر دی جائیں صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات کی تاریخ سامنے آگئی تو بیچین سیاست کو قرار مل جائے گا بیچین سیاست کو تو قرار ملنا ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ تنگ ٹینک کو قرار نہیں ہے تو آپ پوری سیاست کی بات کر رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ سیلان کے نتیجے میں سیاست میں کوئی ٹہراؤ آ جائے گی بلکہ مجھے تو سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ استحکام پارٹی بھی آج اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون مظاہرہ کر چکی ہے پرویس خٹک کی جماعت خیبر پختونخواہ میں مسلسل ان کے جلسے جلوس جاری ہے مولانا کی جماعت بھی گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے جماعت اسلامی ہوئے میدان میں ہے ایک جماعت ہے جن کو سامپ سنگا ہوا ہے تو وہ اگر نہیں آ رہی ہے خود سے دیکھیں ابھی مجھے تو کوئی آفیشل کہی سے نظر نہیں آیا میری نظر سے تو یہ کوئی خبر نہیں گزری ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا گیا ہے لیڈرشپ جیل میں ہے ہم نے تو ماضی قریب میں دیکھا تھا کہ لیڈرشپ اگر جیل یا ایکزائل میں بھی ہو تو ان کے لوگ پھر بھی موجود تھے وہ جو دباؤ کو برداشت کرتے رہے ہیں دو آزار اٹارہ سترہ کی بات کرنا یہاں پہ ناغوار گزرتا ہے لیکن بات کرنی پڑتی ہے اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں دو اہم تین اہم لوگ تھے ان کو پورے اور پورے ریس سے باہر کیا گیا دو تین ہفتے پہلے آم انتخابات کے انعقاد سے اور پھر بھی مسلم لیگ نون کی پوری جو قیادت تھی یا ان کی جتنی بھی پارلیمانی پارٹی تھی جو امیدوار تھے وہ موجود رہے ہیں مفکمہ ذرات کی سختی آ رہی در حضر سے ان پہ اور بھی دباؤ پڑتے رہے لیکن وہ اپنے کمپیننگ بھی کرتے رہے انہوں نے انتخابات کا بائیکارٹ بھی نہیں کیا انہوں نے جمہوریت کے پائیے کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تو درست اور صحیح رستہ یہی ہے کہ یہ جماعت بھی اتنا زیادہ دلبرداشتہ نہ ہو سیاسی جماعتوں پہ یہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں ان کو جوا مردی سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جب ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا ہے کہ ان کی جماعت یا ان کے قائد پہ کوئی پابندی ابھی تک تو آئید نہیں ہے جب آئید ہوگی تو ریپلیسپنٹ ہونی چاہیے جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ادم موجودگی میں کلسوم نواز صاحبہ مرہومہ نے پورا جو ہے اپنے پارٹی کا اور انتخابی عمل کا ایک ایک پوری ذمہ داری قبول کی تھی بینظیر بٹو صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بہت اب کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے تو اس جماعت کے لوگوں کو تکسی نے نہیں روکا عزدین عصد قیسر صاحب اور علی محمد صاحب چلے فاتحہ ہی کے لیے آج ان کی وضاحتیں آ رہی ہیں کہ وہ کسی سیاسی مفاہمت کے لیے مولانا فضل رمان صاحب کے در پہ حاضر نہیں ہوئے تھے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ شاید فاتحہ ہی کے لیے آئے ہوں گے لیکن وہ کل عام تو گون پھر رہے ہیں پنجاب میں شفقت محمود جیسے قداور پاکستان تیریک انصاب کے لیڈرز وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کراچی میں لیڈرشپ موجود ہے خیبر پختونخواہ میں موجود ہے پلستان میں پہلے سی پی ٹی آئی کی زیادہ کوئی پارلیمانی یا ان کی جو مقامی جماعت اتنی زیادہ متحرک نہیں تھی قاسم سوری صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ وہ موجود ہے انقلاب برپا کرنے کے بعد لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول اگر بنتا بن رہا ہے تو اس میں اس جماعت کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تگو دو کرنی چاہیے نہ کہ اس بات کو ابھی سے تسلیم کر لینا کہ نواز شریف صاحب ہی آنے والے دور میں پاکستان کے وزیراعظم ہے لہٰذا کسی کمپیننگ کی یا کسی انتخابی عمل میں شمولیت کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ابھی سے ہار ماننا یہ سیاست کی ہار ہے یہ ان لوگوں کو اپنی سیاست کو اس طرح مرنے نہیں دینا چاہیے ان کو مدان میں رہنا چاہیے اور کوشش جد و جوہت جاری رکھنی چاہیے لیکن آیا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے حوالے سے تشویش ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی وہیں امریکہ بھی بڑی دلچسپی لے رہا ہے پاکستانی انتخابی عمل میں اور وہ بھی یہ کہہ رہا کہ تمام جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ انتخابات ہونے چاہیے امریکہ کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے اگر امریکہ کا جو رول رہا ہے جو الزام لگا ہے اس کا تو آپ رہنے دیکھیں کہ پوری بات یہاں پہ ہو نہیں سکتی میں سائیفر کی بات کروں گا وہ نہیں ہو سکے گی مجھے ایک بات اجازت دیں میں تو اپنے نوجوان ساتھی کی باتیں سن کے دم بخود رہ گیا ہوں مطلب ایسی ایسی باتیں اور دفاع اس قسم کا کرنا بھائی دفاع آپ کریں جو آپ کی طرف داری ہے پر یہ جو کہنا ایک جماعت کو سامپ سو گیا ہے مطلب وہ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوئی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ ہو کہہ رہا ہے اس ملک میں ایسا دفاع ایسے اقدامات کا بھرپور دفاع میں نے کہیں نہیں سنا رہنے دے چلے میں آپ کیا اس ڈیٹیل میں جاؤں پر تھوڑا سا کوئی بیلنس رکھا جاتا ہے یہ کہ جی اپنے میں حمد پیدا کرنی چاہیے یہ ہے جو یہاں خواتین کے ساتھ کیا اور ہے مقدم اب میں سارا نہیں کر سکتا وہ یہ کہہ رہا ہے ناست کیسے جیسے ملاقاتیں میں نے کب کہا ہے کہ رہنے دیجی اپنی باری پہ آپ جو آپ نے دفاع کرنا ہو آپ کریں آپ بلکل کریں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا اچھا دو میں لیون بھائی اپنی باری پہ کریں باری پہ کریں سب آپ اپنی چلے پہ بولیے گا باری پہ کریں اور تب آپ جو مرضی آپ نے دفاع کرنیے کریں توبہ خدا کی قسم میں نے ایسی بات نہیں میں نے کسی توبہ یار حد ہوتی ہے کوئی اپنے راہے میں نے کیا ہوں اچھا دو لیول پلینگ فیلڈ کے ذرا آپ کو مثالیں دیتے ہیں اور لہور شادرہ کتنا دور ہے شادرہ کا گناہ کیا تھا کہ ہماری وہ آئیں دخترے انقلاب تو ایک گلی بھی نہ بھر سکی اس دن سے لے کے آج تک انتقام ان سے لیا جا رہا ہے بجلیاں جو چوبیس گھنٹے آنی چاہیں ہیں پتہ نہیں کہا کہاں تک محدود ہو گئے ہیں ان علاقے وہ جو ققضائی علاقے ہیں ان کی خواتین نے چوبیس تاریخ کو اتجاج کیا شادرہ جی جی اور جو پھر ہماری بہادر پولیس نے ان کے ساتھ کیا اور بیچارے بھاگ رہے ہیں کوئی شنوائی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے دوسرا جو درکشاہ جو مثال سامنے بالکل اور بہت دی جا سکتی ہیں اور چودری پرویز علاقے سے آپ نے کیا کوئی بم نکالنا ہے کوئی گرنیڈ نکالنا ہے کیا نکالنا ہے اور کتنی دفعہ گرفتہ رہا ہے پھر سے یہ جو ہے آہ انٹی کرپشن اور ٹیررزم اور ایٹی سی کو لالا کے اب لیٹسٹ ہے نہیں نہیں جی اب بھی مطلوب ہیں ان کے گھر سے اکتالیس لاکھ روپے ملے ہیں آجیب آجیب یہاں پہ ناٹک ہو رہے ہیں کیے جو مظلہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ استاد دامن کا قصہ یاد آیا بٹس صاحب کے زمانے میں ان کے حجرے سے جو وہ بزار ہے شاہی مسجد کے ساتھ شاید آپ میں بزار کا نہ بنوں شاید آپ کو وہ ناغوار گزرے وہاں سے پولیس نے ایک پرچہ بنائے جی گرنیڈ نکلے ہیں استاد جی سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں کچھ کہتا ہے جی میرے حجرے کا دروازہ چھوٹا تھا بڑا ہوتا تھا وہ ٹینک وہاں سے برامت کر لے چھوڑی پرویلل سے آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو 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 ہماری پوری شائرانہ ایک وہ راک چلتا ہے ناؤ میں وہ کہاں تھے کوئی انہوں نے کوئی بم پھینکے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سلمان صاحب سے جواب لے دی نا آپ پانی پھینے جب تک اور ہستے مسکراتے اچھے لگتے ہیں آپ گسرہ کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا مشورہ ایسے آپ کا اچھا ہے پانی ہے ان کے پاس میں بات کروں یہ ہمارا نوجوان ساتھی جس کے سمجھے باتیں انہیں خدا کے پاس ابھی وہ اپنی ٹرن پہ بات وضاحت دے دیں گے نا میں وضاحت پیش کر دوں گا شاید آپ مجھے مارک کرتے نہیں گئے ایسے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں کبھی میں ایک ہاتھ کراس کر رہتا ہوں کبھی کوئی اور بات جائے کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست ہوگی تو یہ صافت چل لی ہے یہ کرنٹ افیرز کے پروگرام تب ہی چل لی ہے اور اس لیے ہم اپنا وضن ہمیشہ سیاست اہلے سیاست کے ساتھ ڈالتے ہیں یہ بڑی اچھا بڑا ویلڈ کوئیسٹن ہے کہ امریکہ کی چین کی دلچسپی کیوں نہیں ہے اے ترکی کی کیوں نہیں ہے اور کسی کی اس یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا امریکن ایک مائن سیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دیکھیں میں اس برلے پہ آپ کو کہوں گا کہ کیا ان کا وہ پاکستان کے اندر انتشار خلفشار کہ جب اس خطے کے اندر اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی بڑا رول چاہیے تھا تو فرنٹ لائن کنٹری پاکستان بنا تھا اور پھر جب اپنا وزن ڈالنے کی ضرورت آئی تو انڈیا کے ساتھ ڈالتا ہے تو یہ ہمیں اپنے دوست اور دشمنوں کی پہچان کرنی چاہیے اور امریکہ دیکھیں وہ جو یاد نہیں ہوں پچھلے دنوں وہاں سے لیٹرز لکھے جا رہے تھے کہ پہلے جو کچھ کہا گیا اور بعد میں لیٹرز اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق انسانی حقوق کی اگر امریکہ نے بات کرنی ہے آج تک کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی صورت ہے جمہوریت کے تسلسل کی بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ تاریخ کی بات کر رہی ہیں تو میں آپ کو موٹی بات بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان کے سیاست دانوں کے ساتھ کبھی نہیں رہا وہ پاکستان کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ جنرل مشرف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ جنرل جیولا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں اپنے کام کے لیے انہیں یہ پتا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست اتنی کمزور کر دی ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے کام لے سکتے ہیں اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پلینڈ انہیں اثر کی خاص طور پر مذہبی جماعتوں کی اہمیت کم کرنے میں ان کا ایک رول رہا ہے انہیں پتا تھا کہ یہ ردعمل ایک ہی سیاست یہ کرتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا نہیں کہ اسلامباد کے اندر کیا ہوا بارال وہ ایک اگلا ٹاپک ہے امریکہ پاکستان کا کبھی دوست نہیں رہا اور اسی لیے چین کے پرائیم نسٹر نے آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہم ساہ بہتر ہے چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکہ نے دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کو استعمال کیا دیکھیں بعد جہاں ہمارا انفرسیکٹر تباہ ہوا ہمارے ساٹھ ستر ہزار لوگ شہید ہوئے اور اس نے اپنا وزن ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ڈالا ہے لہذا اسے ایک سفارتی ملاسم ضرور رکھنے چاہیے اسے کبھی خیر کی توکلی رکھنی چاہیے اور اگر وہ خیر کی بات کرے نا تو پھر اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ کون سی ہم کمی چھوڑ رہے ہیں جس کا امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے امریکہ پاکستان کے اندر کبھی مضبوط جمہوری حکومت قائم کرنے کے حق میں نہیں ہوگا اس لیے کہ مضبوط جمہوری حکومت کبھی امریکہ کے ساتھ میں سرڈر نہیں آپ کی نظر میں امریکہ کی ہمارے انتخابی عمل میں دلچسپی اور ہمدردیاں جمہوریت کے تسلسل کی بات کیا ظاہر کرتی ہے دیکھیں مختلف ملکوں کے پولیٹیکل سٹائل جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں چین کا ایک پولیٹیکل سٹائل ہے چین بہت سی باتوں پہ نہیں بولتا کچھ پہ بولتا ہے امریکہ کا ایک اپنا سٹائل ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ اور بھی ملکوں کے بارے میں جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر خطے میں جمہوریت کی بات کرے گا کیونکہ وہ یہ اس قسم کے فیصلے سیاسی ضرورت اور سیاسی مسلحت کے تحت ہوتے ہیں تو امریکہ بھی بہت سی جگہ سیاسی مسلحت سے کام لیتا ہے کہیں جمہوریت کی بات کرے گا کہیں نہیں بات کرے گا پاکستان میں جو بات اس لیے کر رہا ہے کہ آپ پاکستان میں امریکہ کے انوالمنٹ تو دیکھئے نا آج بھی یعنی آج جبکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے اور امریکہ پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہے آج بھی پاکستان کے بہت سے کاموں میں امریکی انوالمنٹ فنڈنگ کی صورت میں ہے ایڈوکیشن میں دیکھئے جا کے ذرا آپ کو کتنی فنڈنگ مل رہی ہے ایڈوکیشن پہ امریکہ جانے کے لیے اسی طرح یو ایس اے ایڈی کا جو پروجیک اس کے تحت جو پروجیک چل رہے ہیں اس طرح پاکستان میں وہ ہیں اچھا ایک تو لہٰذا امریکہ جہاں یہ دخل دیتا ہے جہاں یہ اس قسم مدد پروائیڈ کرتا ہے وہاں اس قسم کے فتوے بھی دیتا ہے ایک اور وجہ خصوصت سے پاکستان سے ہے دیکھئے سائفر میں الزام جو لگا تھا یا جو لگایا تھا کہ وہ انٹر فیر کر رہا ہے جی پاکستان کا اور اس پہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے یہ ایڈمیٹ کیا تھا کہ یہ انٹر فیرنس قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ سائفر کا معاملہ دو تفاہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے پاس گیا وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انٹر فیرنس تھی اس لیے اب امریکہ بات یہ کر رہا ہے یہ بات کو اس لیے دھور آ رہا ہے کہ یہ کہہ سکے کہ وہ کسی حکومت کو گرانا یا بنانا نہیں چاہتا بلکہ اصولی سطح پہ وہ گفتو کر رہا ہے تو اس چیز کو بھی وہ کور کر رہا ہے سائفر کو جو ہمارے ہاں بنا ہوئے ہیں امریکہ خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہے اس معاملے پر صافی صاحب آپ کے نظر میں امریکہ کی دلچسپی کیا ظاہر کرتی ہے جی امریکہ کی دلچسپی کے حوالے سے تو بہت ہو گئی جو محترمہ یا صاحب نراز ہوئے مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو کونسی بات بری لگی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے تو صرف یہی کہا حوصلہ بڑھانے کی بات کی کہ پاکستان تریک انصاف اگر ایک سیاسی جو مات ہے تو اگر چند لوگ ان کے اندر ہے تو باقی لوگوں کو جو باہر ہے صدر پاکستان آج بھی کہہ رہے کہ میں پاکستان تریک انصاف کا رہنمہ ہوں پاکستان تریک انصاف میرا تعلق ہے وہ ان باتوں کو اٹھائے اگر ایاس صاحب نہیں اٹھا سکتے سیول سوسائٹی اس پہ بات نہیں کر سکتے ہم نہیں بات کر سکتے باقی لوگوں کو منع کیا گیا ہے تو وہ اس معاملے کو اٹھائے اور جو رہی صحیح ان کے قیادت ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہو اور میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اڈیالہ میں قید ہے ان کے ساتھ توی سیارتی نہیں ہوئی ہے امریکہ کے سوال پر جواب چاہتی ہوں آپ کا جن خواہتی جی آپ کا وہ میں دے دیتا ہوں جواب امریکہ کے حوالے سے بھی جواب دے دیتا ہوں لیکن یہ جو اس طریقے سے دیکھیں اگر ہم سیاست کو ایک فرقہ سمجھیں گے تو پھر ہم فرقہ پرستی کے رستے پہ چلتے ہوئے اپنی بات کو صحیح تسلیم کریں گے اپنے فرقے اور اپنے لیڈر کو ہی درست خیال کریں گے اور دوسری کی بات اور دوسرے کے خیالات کو اس پہ ہم تبرہ بیجیں گے سیاست دیکھیں فرقہ پرستی نہیں ہے سیاست سیاست ہے تو سیاست کو سیاست کے طریقے سے اگر ہم کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے تو ہم ایک دوسری کی بات بھی سمجھ آئے گی میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اس پہ اس قدر غصہ ہونا مجھے آہ بات سمجھ آ گئی جو آیاز صاحب نے بات کہی ہے اس پہ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ انہی کا ان کی بات شاید مجھ سے زیادہ اس میں وزن ہوگا میرے بات میں وزن نہیں ہوگا لیکن میں نے میرا ایک خیال تھا میری ایک رائت تھی اس کا میں نے اظہار کیا امریکہ کی آپ بات کر رہی ہے دیکھیں امریکہ کا اس خطے میں ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے اور دلچسپی رہی گی ان کا تو زیادہ جو مجھے میرے معلومات کے مطابق جو ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم سے اس پہ آہ سر فیرس جو ہے افغان مہاجرین کی واپسی اور یہاں پہ جو لوگ آہ یورپ یا امریکہ جانے کیلئے افغانی شہری موجود تھے ان کے حوالے سے ان کی زیادہ بات چیت رہی ہے اور ظاہر ہے امریکہ وقتاً اپنے آپ کو جمہوریت کا بڑا چیمپئن سمجھتا ہے تو پاکستان پہ وہ اس حوالے سے بھی دباؤ بڑھانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جلد جلد انتخابات کا انقاد ہو لیکن اب ظاہر ہے یہ باتیں جو ہونی ہے وہ امریکہ کی مرضی سے اب نہیں ہونی کیونکہ امریکہ کے حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کچھ اور ہے اور وہ جو اپنا ان کا ایک سکیجول ہے ایک شیڈول ہے ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جنوری کے آخر میں یا فیبری کے آغاز میں ہو سکتے کہ انتخابات ہو تو میرے خیال میں امریکہ کا عمل دہل تو ضرور رہتا ہے لیکن اس قدر انفلنس نہیں رہے گا کہ اس کے ہی تحت یا امریکی خواہش کے تحت ہی پاکستان کا سیاست کا قبلے کا رخ جو ہے وہ متین کیا جائے اب بہت سارے فیکٹر اور ہو گئے ہیں سپیشلی امریکہ کا اسرائیل وار میں انوالب ہو رہاں پاکستان کے چین کے ساتھ قربت کا ہونا اور روس کے ساتھ قریب ہونا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ امریکی کردار کو پاکستان کی سیاست میں محدود کر رہا ہے ختم تو نہیں کر سکتا لیکن محدود ضرور کر رہے تو مجھے یہ ایک معمول کی سفارتی ان کی جو ہے سرگرمی لگی ہے ٹھیک ہے آپ کا معمول کی سامنے آگے لیکن جو آپ نے کہا یا صاحب نے گصہ کی ہے گصے والی ایسی کوئی بات نہیں ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر اس بریک کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن کو وسط دینے کے ساتھ ساتھ بمباری بھی شدید کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں انٹرنیٹ سروس بھی منقطع کر دی گئی ہے جس کے بعد امدادی سرگرمیاں بھی موتل ہو چکی ہیں دوسرے جانب ہم نے دیکھا کہ جنرل اسمیلی اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی ہے جنگ بندی کے حوالے سے لیکن اسرائیل نے اس کو مسترد کر دیا ہے آیا صاحب یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل تو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے اسرائیل وہ کر رہے جو اپنی دانست میں وہ سمجھ رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں جو اس سے زیادہ بھی کرے امریکہ کی پش پنائی اس کے پیچھے رہے گی یہ جو عالم اسلام ہے جسے ہم امہ کہتے ہیں وہ جو تیل کی دولت ہے اب میں ایٹمی قوتوں کی بات نہیں کرتا وہ کہاں ہے کوئی بات تو کچھ کریں یہ عرب گروپ نے قرارداد پیش کی تھی نا جو منظور ہوئی ہے گروپ جو ہے گروپ سے یو این کی ریزولوشن جو ہیں جنرل اسیمبلی میں اتنی بڑی ہیں فلسطین کے بارے میں سیکیورٹی کانسل کی اور ہیں جنرل اسیمبلی کی اور ہیں تو جنرل اسیمبلی میں یہ ہوا وہ اسے کیا ہوگا یو این کی سیکیورٹی کانسل ہے سب سے فیمس ٹو فور ٹو ہے اس پہ عمل درام جس کی سپورٹ امریکہ نے بھی کی اس پہ کچھ نہیں ہوا اسرائیل نے وہ کرنا ہے جو سمجھ رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہم نے حماس کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دیکھیں نا ایک ہے اتیاط ہے کوئی جنگ شروع کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہے نقصان ہر ایک کا ہوتا ہے پر اب تو وہ حد سے بڑھ گیا ہے جب حد سے بڑھ گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں پاکستان یہاں پہ تو کوئی ڈھنگ کا جماعت اسلامی نے کی ہے کوئی یہاں جلسہ جلوس نہیں ہو رہا ملک میں کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ ایک ملک جس میں ایک دھڑکتا دل ہوا کرتا تھا جب مختلف دن افریقہ میں کچھ ہوتا تھا تو یہاں پہ مال لاہور پہ جلوس نکل آتے تھے وہ کیا ہو گیا ہے اس ملک کو چلیں اس کو چھوڑیں باقی کو کیا ہے امریکہ سے نہیں بگاڑنی فلانے سے نہیں بگاڑنی ایران کو ہم نے فائدہ نہیں دینا ہزباللہ جو ہے ان کا مسلک کچھ اور ہے ان کو ہم نے نہیں کرنا ہوتی جو ہے یہ عالم اسلام نے اپنا یہ کیا 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 ہوا ہے اچھا وہاں سے فرانس میں ہم نے گھر ضرور رکھنا ہے چھوٹیاں ہم نے فرانس کے ریوییرہ پہ ضرور منانی ہے یوٹ ہماری جو ہے وہ جو سمندری جو وہ جو جہاز ہوتا ہے جو سیر کے لیے وہ ساڑھے چار سو ملین ڈالر سے کم نہیں ہونا ہمارے جو پیلسز ہیں وہ وہاں بھی ہونے ہیں وہاں بھی ہونے ہیں کئی ایسے بادشاہ میں کہ ان کا کیا نام نام بتاؤں جو جو پینما پیپرز جس سے یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اس میں وہ پتا چلا تھا ان کی پراپٹی امریکہ میں یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے یہاں پہ ہے بھئی شہنشہت آپ کے پاس ہے دولتی کمی تو نہیں ہے آپ کی تو یہ بچارے جو عالم اسلام کے غریب یہ غربہ ہیں حضباللہ حماس فلسطین نہیں یہ غربہ ہیں وہ جو عرب کہتے ہیں نا وہ مسکین جیسے وہ جس لقب سے ہمیں وہ یاد کرتے ہیں یہ بچارے وہ لڑ رہے ہیں کوئی ٹریننگ لی ہے جن کی حمد ہے کہ اسریل کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا ہے ہماری جو طاقتیں ہیں جو جو عرب اور مسلم دنیا کی وہ تو اتیار پھینک چکی ہیں کہ ہم نے تعلقات کرنے ہیں وہ کرنے ہیں فلانے کرنے ہیں ہم روس اور چین کی طرف کیوں کیوں ہم دیکھیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے کچھ دمخم ہے ہم میں اور یہاں جو سب سے زیادہ مایوس کن صورتحال ہے وہ تو ہماری پاکستان کی ہے مطلب آئے اب اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کوئی بندہ نہیں نکل رہا باہر نہیں نکل رہا ڈار یہ ہے کیا ہے کیوں نکلیں وہ وہ جو ایک بچاری وہ جو عورت تھی یہاں پہ پریس کلپ شملہ پاڑی نزدیک ہی ہے اٹھا کے کون لے گیا اس کا کیا بنا تو یہاں پہ یہ کیفیت ہے جب ایسی آپ محول کر دیں گے تو پھر چاہے غزہ ہو چاہے فلسطین ہو پھر آپ دب کے رہ جائیں گے چی کیا آپ یہ کریں مغرب ممالک میں تو رد عمل نظر آ رہا ہے لیکن مسلم ممالک میں ایسا رد عمل کیوں نہیں نظر آ رہا سلمان صاحب جہاں تک انہوں نے پاکستان کی بات کیا یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی موثر لیڈرشپ ہوتی تو اس سے پہلے اس طرح کے ایشیوز پہ اسلامی ممالک پاکستان کی طرف دیکھتے تھے اور پاکستان اپنا ایک پوزیٹیو رول ادا کرتا تھا میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے نگران پرائی منسٹر کو نہ کسی نے فون کیا نہ انہوں نے کسی کو فون کیا اس حوالے سے البتہ آج ہمارے جو اقوام متدہ میں منہیر اکرم انہوں نے ایک جرت سے بات کیا انہوں نے اسرائیل کی مضمت بھی کیا اور جو صورتحال تاری ہوئی ہے اس کی بات وہ ہمیشہ کھل کے بولتے ہیں اچھی بات ہے دیکھیں نا یہ باتوں سے پتا چلتا ہے کہ کون شخص سے کیسی بات کر رہا ہے پاکستان نے ایک جرت مندانہ موقع فان اختیار کیا ہے اور آپ نے ایک جو question اٹھایا تھا ہم بھی پہلے بات کر رہے تھے امریکہ کے جمہوریت پسند کردار کے بارے میں ایک سو بیس راکین ایک طرف ہیں اور امریکہ اور اس کے الائز چودہ ہیں اور وہاں پر اسرائیلی نمائندے نے کیا کیا ہے اس نے گالیاں نکالی یو این کو اس کا مطلب وہ عالمی طور پہ ایک گھنڈا ہے اور اس گھنڈے کو شے حاصل ہے امریکہ اور اس کے الائی کی اور جو صورتی البرلہ یہ میں آج اخبرات دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر اس طرح کے آرٹیکلز لکھے جا رہے بچوں کے حوالے سے کہ ہزاروں بچے ان کا قتل عام خواتین پہ آپ ذرا سوچیں کہ کسی کسی اور جگہ میں سریعہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو کو درندگی کر رہا ہے اور پھر اقوام متعدہ کے رول کو تسلیم نہیں کر رہا یہ ایسا ایسا بات ختم نہیں ہو رہی بات بڑھ رہی ہے یہ جو حماس کا مسئلہ ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ پچاسی پرشنٹ حماس کے رضاکار ہیں یہ یتیم بچے تھے ان کے اہل خانہ کو قتل کیا گیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہوائی کے بعد بیری اور اب وہ زمینی جنگ کا اس طرح کبھی مومنٹ ختم نہیں ہوتی یہ کشمیر کی مومنٹ بھی انہا ہے کیا آپ کے خیال میں اگر ختم ہو گئی تو وہ دس لاکھ فوج انہوں نے کم کر دی پانس لاکھ کر دی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ رد عمل ہونا ہے اور یہ معاملہ جہاں تک عالم اسلام کی بات کی ہے ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آخر ایک سو بیس لوگوں میں وہ عالم اسلام کے ملکوں کے نمہندے شامل ہے اور شٹ اپ کال کس نے دی ہے آپ کے قطر کے سفیر نے کس کو دیا اس کو بھاگنا پڑا ہے وہاں سے تو بات یہ کہ کرنا کیا ہے ان کی سب سے پہلے ائر سپیس بند کرنی چاہیے جو کرنے والے کام ہیں آپ تیرا ممالک جو ہیں عرب ممالک جو ہیں جو تیل برامت کرنے والے بلک ہے وہ اپنا آئیل کا احتیار استعمال کریں اور باقی امریکہ یہ سب کچھ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے نا یہ بھوگتنا امریکہ کو پڑھنا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس لیے کہا نا کہ مغربی میڈیا نے اب لکھنا شروع کر دیا کہ ہم تو یہاں پر کہتے تھے کہ جی بچے انسانی حقوق خواتین کا رول یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک اور خبر جو میں نے دیکھی ہے کہ نیو یارک میں یہودیوں نے مزارہ کیا ہے یہودیوں نے مزارہ کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں اس کا مطلب یہ فلسطین کا ایشو جو ہے یہ انسانی مسئلہ بھی ہے اور عالمی مسئلہ بھی ہے اور یہ کمپلیکس تو ہمارا رہے گا کہ پاکستان کو جو رول ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان نے ادار نہیں کیا البتہ میں آج اس واقعے کی مضمبت کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اگر آج اسلام آباد میں یہ بات درست ہے کہ ڈپلومیٹس اس انکلیور میں جانے کی اجازت نہیں دے رہتا ہے لیکن اگر وہ وہاں پر مزارہ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں تو اسلام آباد کیوں نہیں عظم کر پا رہا انہوں نے بڑے مزارے فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے کراچی میں بھی کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ یہ احتجاج بھی عظم کرنے کے لیے تیار رہی ہے پاکستان کی بڑی political parties کیوں نہیں نکلی سب سے اہم بات بلاول بٹو وزرداری صاحب سولہ ماہ کی حکومت میں آپ جانے کے دورے اٹھا کے دیکھیں ایک press conference انہوں نے ضرور کیا پیپلز پارٹی کو نکلنا چاہیے اور فلسطین کے حوالے سے ان کا ماضی میں رول رہا ہے پیپلز پارٹیو لیول پلینگ فیلڈ سے نہیں نکل رہی وہ لیول پلینگ فیلڈ بات جائے کہ وہ تو بات بات کی ہے یہ ایشو تھے ہمارے اپنے تھے اور بات جائے کہ فلسطین اور کشمیر پہ ریزولیشن سو حضب نہیں کہ آپ سوڈان پہ لے لیں مشرقی تعمور پہ دیں اب جو کل میرے خیال پروفیس صاحب نے یہاں پر بات کی تھی کہ کیا قرارداد پہ عمل درامت ہوگا صرف قراردادوں ان پہ عمل درامت ہوتا ہے جن پہ امریکہ کی تحیدہ اصل ہوتی ہے یہاں تو امریکہ مخالفت میں کھڑا ہے لیکن یہ نون بائنڈنگ قرارداد تھی یعنی کہ اس پر فریق جو ہے عمل درامت کا پابند نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایک سو بیس سراکین نے اگر حمایت کیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ڈاکس صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد stay with us بریک پر جانے سے بہلے سوال آپ کے لئے چھوڑ کے گئی تھی کیا ایک سو بیس عراقین کی قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھیں اسے آپ پبلک اپینین انٹرنیشنل پبلک اپینین کا اظہار کہہ سکتے ہیں ایک مورل کہنا ایشو ہے لیکن جو پولٹکس کا ڈائنمکس ہے گلوبل پولٹکس کا ڈائنمکس ہے وہ کچھ سیاسی حقیقتوں کے حوالے سے چلتا ہے جس طرح ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے جو سپورٹ ہے پلسٹین کاؤز کو وہ بھی پولٹکل ڈائنمکس کا شکار ہو جاتی ہے ہمارے ہاں بھی آج جماعت اسلامی نے پروٹسٹ کیا تھا تو ان کے ہاتھ پولیس نے کافی ان کا بندوبست کیا ہے جو کہ حیرانی کی بات ہے کہ آپ پلسطین پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے چلیے چھوڑیے ان باتوں ان کا ایشو تھا کہ ریڈ زون میں نہ جائیں نہیں دیکھیں ریڈ زون میں تو بعد میں جائیں گے پہلے تو وہ کہیں اور تھے ریڈ زون تک پہنچیں گے دیکھے جائے گا وہ پہلے ہی ان کا بندوبست کر دیا تھا انہوں نے یہی حال ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ ہے دیکھیں اسرائیل کو کیوں کامیابی ہے کیوں اس قسم کی جو مرضی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے انسان نیت سوز کاروائیاں کر رہا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ان کو جو بڑا ایڈ بونٹیج ہے ایک ہے ٹیکنالوجی مارڈرن نالج اور ٹیکنالوجی یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو اسرائیل کے پاس ہے وہ میڈل اسٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے دوسرا اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے اس کو یورپین یونین کی سپورٹ حاصل ہے اس کے بڑے ممالک کی ان کو سپورٹ جو حاصل ہے اب اگر ہم اس کو پلٹ کے دیکھیں مسلمان ملکوں کی طرف خاص کا عرب ملکوں کی طرف کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں تو ان کے پاس اول تو ایک ٹیکنالوجی ہے نہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی کچھ ہے جو انہوں نے بارو کی ہے وہ ٹیکنالوجی وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ایک اپنی ملک کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کولیکٹیو گین کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے ایک پوری کمیونٹی کا دوسرا یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کی پولیسی بڑی کلیر ہے انہوں نے ہر غلط کام صحیح کام اسرائیل کا سپورٹ کرنا ہے کچھ ہو جائے وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پبلک اس کو سمجھتی ہے اور وہ اپنی حکومتوں پر پریشر بیلڈ کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے مغرب میں لیکن بہت سلو اثر ہوتا ہے اس کا اثر ہوگا سلو ہوگا اچھا اب آئیے تو یہ جو ہمارے مملکتیں ہیں یہ اپنے ڈیپلومیٹک کلاوڈ کو استعمال نہیں کر رہی صرف یہ ہے کہ ایک بیان دے دنا یا یوین میں تقریر کرنا کافی نہیں ہے عرب ملکوں کو اپنا ڈیپلومیٹک کلاوڈ جو ہے امریکہ پہ استعمال کرنا اصل سورس امریکہ ہے امریکہ پہ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ کو بڑی کولیکٹیو لی اور واضح طور پر امریکہ کو پیش کرے تاکہ ایک تو ان کے ڈومیسٹک پریشر ہے ایک اگر عرب کا پریشر آئے گا وہ ٹھیک ہے پلسطینیوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں فنڈ پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن ان کے لیے آؤٹ او دی وے نہیں جائیں گے جو امریکہ اسرائیل کیلئے کرتا ہے کوئی فیور نہیں دیں گے صافی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں اس جنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے وزیراعظم کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ تو اسی طرح سے جاری ہے مریم جنگ کے نتائج تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے اور وہ تباہی اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین کے معاملے پر مغرب جس طرح سینہ کوبی میں لگا ہوا ہے اسی مغرب کو فلسطین میں مرتے بچوں پہ ان کی کوئی بھی آنکھ سے آنسو تو کیا ہمدردی کے دو بول بھی ان کے موں سے نہیں نکل پا رہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہم مسلمان جو ہے ہم بہت کمزور پوزیشن میں ہیں مالی طور پہ ہم علمی طور پہ ٹکنالوجی کے لحاظ سے ہم مغرب کے بہت پیچھے ہیں ہم مغرب کے سامنے ہماری جولی ہمیشہ سے پھیلی ہوتی ہے وہ کیوں کر مسلمانوں کی اس حالت پہ یا فلسطینیوں کی یا کشمیریوں کی ایسی حالت پہ وہ ہمارا ساتھ دیں گی صرف اسرائیل کی دیکھے ایکانومی پانسو ارب ڈالر کی ہے وہ دنیا کی ضرورت اپنے آپ کو بنا چکے ہیں اور ہم علم و تمدن میں ان سے سینکڑو سال پیچھے ہیں لیکن اس کا یہ مددہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کمزور ممالک یا کمزور اقوام کی اس قدر بے دردی سے نسلکشی پہ خاموش رہے حتیٰ کہ آج یہودی گروپس جو ہے وہ بھی چیخ پڑے وہ آزاد فلسطین کے حق میں بول پڑے امریکہ کے نیویارک شہر میں فلسطینیوں نے جو ہاں کے گرینڈ سٹیشن ہے اس کو بند رکھا فرانس میں لوگ نکلے جس میں بڑی تعداد میں یہودی تھے آپ نیدر لینڈ کی بات کریں آپ جرمنی کی بات کریں مسلم مالک میں جو ہو رہے احتجاج جس طرح پاکستان میں آج جمعہ السلامی نے احتجاج ریجسٹر کرنی کی کوشش کی وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے لیکن مغرب خود چیخ پڑا ہے اور دوسری جانب اسرائیل کی ظلم و بربریت میں روزانہ کی بنیاد پہ مزید اضافہ ہو رہا ہے وہ زمینی طور پر ہم لوگ کے لیے وہ امادہ ہو چکا ہے غزہ کی پٹی کا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے لینڈ لائیڈ موبائل فون سوشل میڈیا سیٹیلائیڈ چینل ہر چیز وہاں پہ بند کر دی گئی جو خوراکی مواد کی سپلائیٹی وہ تو پہلے سے بند ہو چکی ہے لیکن دنیا کو چپکا جو ہے ان کو ایک دورہ پڑا ہے اور ان تمام جو اسرائیل کی جو یہ ظلم ہے اس پہ خاموشی ہے بجاتہ اور پہ اقوام متحدہ میں جو قرآدات پاس ہوئی ہے وہ ایک اچھی بات ہے اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس میں وہی ایک سو چالیس ممالک جو چین اور روس کے بلوک میں جنہوں نے حال ہی میں انہی ایک سو چالیس ممالک لگ بلگ انہی ممالک نے چین کے بی آرائی فورم میں ابھی انہوں نے شمولیت کی تھی اور وہی ممالک ابھی چین اور روس اور سعودی عرب اور پاکستان کیا آپ کہہ رہے ہیں عالم اسلام مسلم ممالک کی خاموشی ایک علمیہ ہے اس معاملے پر ایٹلیس سب کو متحدہ دونے کی ضرورت ہے اور صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھائیں آج کی پروگرام سے اجاز دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی موسیقی